بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانے گے کہ ہم کس طرح بلوگر میں اپنی ویب سائٹ وغیرہ کو بنا سکتے ہیں اس کو کس طرح سے اس کی ایسیو وغیرہ کر سکتے ہیں آج سے میں اس کا مکمل کورس سٹارٹ کرنے لگا ہوں کس طرح ہم اپنی بلوگر میں ویب سائٹ بنا سکتے ہیں اور اس کو رینک کروا سکتے ہیں تو بنا کسی ٹائم بیسٹ کیے چلتے ہیں ہم ویب سائٹ سب سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سمپلی آپ لوگوں نے لکھنا ہے بلوگر گوگل میں ساتھ کریں گے تو اس طرح آپ کو پاس باؤگ اپن ہو جائے گا یا تو آپ یہاں پہ سائنین پہ کلک کر دیں یا کریئیٹ نیو بلوگ کے پر کلک کر دیں تو سمپلی آپ لوگوں نے یہ ویڈیو آپ لوگوں نے لاس تک ضرور دیکھنی ہے اگر آپ لوگ نے کہیں سے ایک بھی پوائنٹ مس کر دیا تو آپ لوگ اس کی ایسیو وغیرہ نہیں کر سکیں گے اس کا جو مکمل کورس ہے وہ آپ لوگ نہیں جان سکیں گے کہ کس طرح اس میں ہر ایک چھوٹی چیز ہوتی ہے جس کو رینگ کرنا ضروری ہوتا ہے تو سمپلی کریئیٹ یور بلوگ میں اوپر کلک کرتے ہیں جیسے کریئیٹ یور بلوگ پر کلک کرتے ہیں تو یہ آگے سائنین وغیرہ بھانگے گا میرا نیٹ تھوڑا سلو چل رہا ہے تو سٹاپ کر دیتا ہوں میں اس کو یہ دیکھیں جی لوڈنگ لے رہا ہے تو میں اپنے ایک اکاونٹ کے ساتھ اس کو لوگ ان کر لیتا ہوں میں اپنا پاسورڈ لگا دیتا ہوں یہاں پہ سائنین پہ کلک کر دیتے ہیں ساری چیزیں آپ لوگوں نے بہت ہی اتھیان اس کے ساتھ دیکھنی ہے کہ کہیں سے بھی کوئی چیز آپ لوگ مس نہ کر دیں تو اس کے ساتھ ساتھ میں ایک نئی ویڈیو بعد میں بناوں گا جس میں میں آپ لوگوں کو ڈومین بغیرہ فری کا ڈومین لے کے بتاؤں گا یا ڈاٹ کام کا فری کا ڈومین بھی آپ لوگوں کو لے کے بتائیں گے کہ وہ کس طرح سے فری لیا جاتا ہے ٹھیک ہے فری نوم کا تو آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا اگر نہیں پتا تو میری پہلے ویڈیو ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو یہاں پہ سمپلی آپ لوگوں نے جب کریئے نہیں ہو بلاگ لوگوں کو کرنا تو اس طرح کا فیڈیو آپ لوگوں کو پاس اوپن ہو جائے جاتا ہے یہ دیکھیں میرے پاس تھوڑا اس طرح اوپن ہوئے اگر آپ لوگوں کو پاس اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو تو آپ لوگوں نے سمپلی اوپر جو ہیں تھری ڈوٹس پہ کیا کرنا ہے کلک کر دینا ہے جیسے ہی تھری ڈوٹس کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے تو اس طرح کی ٹیپ کھول رہے گی اس میں آپ لوگوں نے یہ ڈیکسٹاپ سائٹ جو ہیں یہ ڈیکسٹاپ سائٹ کی صورت میں یہ اوپن ہوگی جس سے ہمیں کمپیوٹر کی طرح کا انٹرفیس دیکھنا کو ملے گا جو چلانے میں بھی تھوڑا بہت آسان ہوگا اور کھولے گا پھر بھی ایسا ہی لیکن میں نے اوپر سیلیٹ کر دیا تھا کہ آپ لوگ پتہ چل سیں کہیں کس طرح ہوتا ہے تو میرے نیٹ آئی تھوڑا سلو چل رہا ہے بات نہیں تو مسلا آ رہا ہے اس میں تو جیسا ہی آپ لوگ اوپن ہوتا ہے آپ کو لکھا دیتا ہوں یہ اکاورٹس میں چلا گیا ہے کوئی بات نہیں ہے تو بیٹھ کر لیتا ہوں سمپلی اب ہم اپنی ویب سائٹ پر چل جائیں گے تو سب سے پہلے جو میں ویب سائٹ ابھی بڑھانا چاہتا ہوں وہ میں نیوز کی بڑھانا چاہتا ہوں جو نئی ٹریننگ ہوگا ہے سب سے پہلے جب میں یہीer لکھ دوں گا نیچے میں bagsite کے اب یہ جو اڈریس ہوتا ہے ہمارے bagsite کا آڈریس ہوتا ہے کون سا ہم آڈریس دینا چاہتے ہیں اپنی bagsite کو تو میں SIMPLY اس کو دینا چاہتا ہوں King Junior تو یہ availability چیک کر رہا ہے یہاں پہ تو یہ available نہیں ہے King Junior تو میں SIMPLY King Junior جاند کر لیتا ہوں کیونکہ یہ اتنا میٹر نہیں کرتا فی الحال کی صورت میں وان ٹو کر دیتا ہوں اصل میں ہم جو ڈومین باقی پرچیس کریں گے وہ زیادہ میٹر کرے گا یہ دیکھیں کہیں کہیں کہ جونیر کے نام سے یہ ابھی لیبل ہے میں سمپلی یہ ہاں سے نیچے اپنے تھیم کو سلیٹ کریں بائی ڈیپولٹ یہ بائی لگل اس تھیم سیٹنگ ہوتی ہے لیکن ابھی میں اس میں سے کوئی اور تھیم سلیٹ کرنا چاہوں کون سی کریں کون سی کریں سمپلی میں یہ بائی تھیم سلیٹ کا دیکھوں جیسے میں یہ بائی تھیم سلیٹ کروں گا نیچے آپ لوگوں کو create block کے اوپر کلک کریں یہ رہا آپ لوگوں کا create block اس پر میں کیا ہوں simply کلک کریں جیسے create block کے اوپر کلک کریں گے اس طرح کا انٹر فیس آلی اوپن ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ہمارا بلوگ create ہو گیا ہے اس کو ہم simply دیکھنے کے لیے کہ ابھی ہمارے پاس post نہیں ہوئی ہے یہ دیکھیں دیارار no post create نہیں ہو post پر کلک کریں گے تو نہیں post ہوگی تو میں simply پہلے view post کے اوپر کلک کر دیکھنے کے چیک کر لیتا ہوں کہ یہ کس طرح کا انٹر فیس آرہا ہے ہمارے بلوگ کا فیلال ہم نے کوئی post نہیں کی اس کے اوپر یہ دیکھیں دیں یہ موبائل کا ہمارے پاس کچھ اس طرح سے view ہوا رہا ہے ہمارے موبائل میں یہ اس طرح سے اوپن ہوگا بلوگر یہ دیکھیں نیجے powder blogger about me میں میرا نام آرہا ہے تو simply میں باپس ہی چلتا ہوں بلوگر میں تو یہاں پہ create post پہ اوپر کلک کر دیتا ہوں میں فیلال آپ کو simple post کر کے ہی بتاؤں گا کہ simple post کس طرح ہو سکتی ہے اس کے بعد on page seo کے بارے میں ہم ایک نئی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ کس طرح ہم ایک page کی on page seo کر سکتے ہیں simply اوپر post کا title آ جاتا ہے اور نیچے یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ساری کی ساری post آ جاتی ہے یہاں پہ تو simply میں فیلال title میں کچھ بھی لکھ دیتا ہوں اس طرح میں لکھ دیتا ہوں hello friends نیچے یہاں پہ میں کچھ بھی لکھ دیتا ہوں جو بھی post لکھوں گا وہ میری دور post میں show کرے گا تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں welcome to my channel i am very happy to see you جیسے میں اس post پہ پر کلک کروں گا یہاں سے اگر آپ لوگ اس کی setting وغیرہ کرنا چاہوں جس طرح میں اگر یہ جو welcome ہے وغیرہ کو اگر میں اس کو large کرنا چاہوں تو simply یہاں سے large وغیرہ وغیرہ کلک کروں گا یہ مطلب اس کی ساری heading وغیرہ میں اگر welcome دینا چاہتا ہوں تو یہ ساری چیزیں یہاں سے مل کر سکتے سنڈرہ لے یہ ساری ہمارے پیج کی ہوں گی یہ ہمارا پیج جو پہلے open ہوا تھا اس کو جب میں refresh کروں گا تو یہاں پہ ایک post اس کو بعد میں آپ edit بھی کر سکتے ہیں delete بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی جو بھی یہاں پہ آپ لوگوں کتنے views ہیں یہ سارا کو show کرے گا اور سائیڈ میں بلاگر میں ہم نے all post کتنی کیا وہ show کرے گا publish کتنی ہے وہ show کرے گا اس کے بعد next description ہی رہا تھا status کا status میں چیزیں چیک کر کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے جو ہے وہ کتنی traffic آ رہی ہے two day کتنے ہیں yesterday کتنے تھے یہ ساری details ہمیں یہاں سے مل جاتی ہے status میں اس کے بعد یہ overview ہوتا ہے اس میں ساری چیزیں بتا دیتے ہیں post وغیرہ کے بارے میں اگر ہم الگ الگ چیک کرنا جائیں تو simply post کے اوپر click کریں گے تو وہ post کا بتا دے گا کہ post کی traffic کہاں سے آئی ہے کتنی post کا کتنے view ہوئے ہیں آگے traffic source ہے کہ جو traffic ہمارے اس blog پہ آ رہی ہے یا ہمارے specific page پہ آ رہی ہے تو وہ کونسی source سے آ رہی ہے تو ساتھ میں آگے audience کا button ہے تو audience پہ simply جب ہم click کریں گے تو یہ بتا دے گا audience وغیرہ ہمارے کونسی country سے آ رہے ہیں کیا use کر رہے ہیں کروم use کر رہے ہیں android سے آ رہے ہیں یا safari سے آ رہے ہیں پاکستان سے ہیں india سے ہیں جہاں سے بھی ہیں آگے آئے جاتی ہیں جی comments جیسے یہ comments کا section آتا ہے اگر کوئی بھی آپ کی post پہ comment کرے گا تو وہ یہاں پہ show کرے گا اس کے بعد اگر کوئی spam وغیرہ ہوں گے تو وہ یہاں پہ show spam link وغیرہ کوئی اگر show کرتا ہے تو وہ اس میں آئیں گے آپ لوگوں کو ان کو ڈیلیٹ کرتے رہنا ہے آگے option ایجی earning کے بارے میں تو یہ adsense کے بارے میں ہے جیسے ہی یہاں آپ لوگ how to qualify for adsense کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ساری کی ساری details آپ لوگوں پہ دے دے گا کہ کس طرح ہم لے اس کے لیے qualify کر سکتے ہیں تو اس کا بھی میں ایک الگ سے ویڈیو بنا گیا آپ لوگوں کو details سے سمجھاؤں گا فیلال آپ یہی سمجھ لیں کہ اگر آپ کی بلوگ کے اوپر 100 unique visitor اگر ڈیلی ہی ہوں گے تو آپ کا بلوگ آسانی کے ساتھ adsense سے monetize ہو جائے گا اور اس کے علاوہ بلوگر کے علاوہ اگر آپ لوگ ورڈپریس وغیرہ use کرتے ہو تو اس میں آپ لوگوں کو minimum minimum 500 کا unique per day کا traffic چاہیے ہوگا اور تب آپ لوگوں کا وہ بلوگ monetize ہوگا تو اس میں یہ بلوگر کو انہوں نے ایک خاص ریایت دی ہوئی ہے اس لیے میں بلوگر کو زیادہ recommend کرتا ہوں ورڈپریس میں plug-in بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کا look بہت اچھی ہوتی ہے لیکن بلوگر میں اگر آپ لوگ adsense کے لیے approve ہو لے رہے ہیں تو بلوگر بیسٹ ہے اگر آپ لوگوں کو ویسے بلوگ create کرنا ہے تو ورڈپریس زبردست ہے تو آگے ورڈپریس وغیرہ پر بھی بنائیں گے آگے pages آگیا جو آپ لوگ pages وغیرہ create کریں گے اپنے بلوگ میں وہ سارے یہیں پہ pages وغیرہ create ہوں گے اور اس کے بعد آگے آ جاتا ہے جی layout option layout میں ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنے بلوگ میں کس چیز کو کہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں drag and drop کر کے آپ لوگ یہاں سے یہ دیکھیں header ہے اس کے بعد cross column ہے slide bar یہ دیکھیں میں یہاں سے اگر آپ لوگ کوئی بھی چیز add a gadget میں نیچے کر دیتا ہوں میں یہاں پہ اگر کوئی بھی gadget یہ سارے ان کے چیز چاہیے ہوگی تو میں یہاں سے اس کو simply plus کے اوپر klik کروں گا اور وہ select ہو جائے گا تو یہ مطلب اس کے plug-in ہی سمجھ لیں اس کو یہ سارے اس کے plug-in ہے آگے themes کا option آتا ہے themes میں آپ لوگ اس کی themes بغیرہ کو set up کر سکتے یہ نیچے جو بہت سے templates انہوں نے خود دی ہوئے ہیں یہ آپ لوگ چیک کر سکتے اگر آپ لوگ ان میں سے کوئی پساند نہیں آتا تو آپ لوگ custom بھی کہیں اور website سے download کر کے ادھر upload کر سکتے ہو کہیں سے buy کر سکتے ہو اس میں upload کر سکتے ہو یہ بھی اس کا option ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں customize مطلب آپ لوگ نے ویژٹس کو خود set کرنا ہے اگر html اگر html اگر آپ لوگ جو اگر لوگ edit کرنا چاہو تو ہاں سے easily کر سکتے ہو تو یہ next سارے templates ہیں جیسے آپ لوگ کو simply select کریں گے تو وہ template خود بخود selected آگے main ہمارا پارٹ کرتا ہے اس blogger میں ہوتا setting کا جیسے ہم setting کرتے ہیں تو basic setting آ جاتی ہے basic setting میں کیا آپ لوگ نے ضرور edit کرنی ہے description رکھیں یہ ساری چیزیں google میں rank کرنے کے لئے بہت ضرور ہی اگر آپ لوگ کہیں دوسری third party url buy کیا ہے یا free sorry یا free norm وغیرہ کسی website سے لوگ نے buy کیا تو یہاں پر set up third party پر klik کریں گے تو اس کے بعد یہاں سے آپ لوگ کو آگے جو ہے ھو ھٹی ٹی پی اپشن مل جاتی ہے اس کو آپ لوگ yes ہی کر رہی کیونکہ یہ بہت زیادہ سارٹیفیکیٹ ہوتا ہے جو بلوگر میں free ملتا ہے جو مجھے بہت سب سے اچھا لگتا ہے اگر آپ کو یہ سارٹیفیکیٹ ویسے سارٹیفرینسز آج کی ویڈیو تھوڑے لمبی ہو گئی ہے تو میں نیکسٹ ویڈیو میں یہ سارے پارٹس آپ کو کور کر کے اس کی ایسیو کے بارے میں ساری کچھ چیزیں بتا دوں گا تو ہماری نیکسٹ ویڈیو کو ضرور انتظار کیجئے گا تینکس فر واشنگ اللہ حافظ